ہیلو فرنس پریہ کچن میں میں آپ سبی کا فیر سے سواگت کرتی ہوں بہت دنوں بعد آج میں فیر سے آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں دھنیا پتہ کی پکوڑی آج میں بتانے والی ہوں کہ دھنیا پتہ کو بہتی کرارا پکوڑے ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہتی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اسے بہتی ایجی طریقے سے بنا سکتے ہو سب سے پہلے میں نے ایک گھرٹی دھنیا پتہ لیا ہے میں نے اس میں سے آدھا دھنیا پتہ سائیڈ کر دیا ہے اور آدھا دھنیا پتہ کو میں نے لے گیا ہے اور سب سے پہلے ہم اس کا جو ڈنڈی ہوتا ہے اس کو کٹ کر کے ہٹا دیں گے اور ہم اسے باریک کٹ کر لیں گے چاکو سے اور پھر ہم اسے اچھے سے واش کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد جب ہمارا دھنیا پتہ اچھے سے کٹ ہو جائے گا ہم اسے پانچ سے چھے پانی سے اچھے سے واش کر لیں گے تاکہ اس میں مٹی ہلکی سی بھی نہ ہو نہیں تو ہمارا پھکوڑے کا سواچ جو ہوتا ہے ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کرکیرہ کر دے گا اسے ہم پانچ سے چھے پانی سے واش کرنے کے بعد ہم اس میں ملائیں گے بیشن اسے اچھے سے ہاتھ سے رگر رگر کے دھول لینا ہے میں چھوٹے سے برتن میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ اسے بڑے سے برتن ملے کے دھول لینا ہم نے اس میں لیا ہے 100 گرام کے قریب بیشن ہری مرش کٹی ہوئی ہم اس میں جال لیں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر میں نے لیا ہے آدھا چمچ سے بھی کم نمک سوادنسار میں اس میں لال میش پاورڈر کا یوز نہیں کر رہی ہوں آپ چاہو تو کر سکتے ہو اور میں نے اس میں لیا ادرک لہسن اور جیرہ کالی میش کا پیسٹ اب ہم اسے اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے جب تک کہ ہمارا بیشن جو ہے اچھے سے مکس نہیں ہوتا ہم اسے ایسے ہی مکس کرتے رہیں گے اب ہمارے پاورڈر جو ہے بندنے کے لئے بلکل رڈی ہو چکا ہے اب ہم ایک پینچ رہائیں گے اور اسے اچھے سے گرم کر کے ہم اس میں تیل کو بھی گرم کر لیں گے جب ہمارا تیل بلکل اچھے سے گرم ہو جائے گا ہم اس میں بیشن کا چھوٹا چھوٹا سا پتلا سا بنا کر کے ڈال دینا ہے ہمیں دھیان ڈکھنا ہے کہ گیس کا فلیم میڈیم پہ رہ نہ ہی ہائی اور نہ ہی لو پہ رہ لو پہ کیا ہوتا ہے تیل زیادہ پیتا ہے اور ہائی پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پکوڑا جو ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے اس لئے ہم گیس کا فلیم دھنیا پتہ کا جب پکوڑا بنایں گے اس ٹائم میڈیم پہ رکھیں گے پہلے ہم تیل کو گرم کر لیں گے اچھے سے اس کے بعد ہم میڈیم پہ کر لیں گے اور ہم جب ہمارا پکوڑا لگے پکنے والا ہے تو ہم اسے پلٹ دیں گے اب ہمارا دھنیا پتہ کا پکوڑا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اچھے سے تیل کو چھان کر کے ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اگر آپ سب کو میری بیڈیو پسند آئے تو بیڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب اور پیل آئیکن کو پریس کر دینا کمنٹس میں جرور لکھنا کہ ہماری بیڈیو آپ کو کیسی لگے ہمارا دوسرا جو بیسن جو بچا ہوا بیسن کا پکوڑا ہے اس کو بھی ہم ایسی فرائی کر لیں گے اور میں اسی طرح سے سارے پکوڑے کو نکال کر کے رکھ لیا ہے اور ہمارا پکوڑا جو ہے میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اسے ایک پلیٹ میں میں نے سزا دیا اچھے سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے اگر آپ سب کو میری بیڈیو پسند آئے تو پلیس بیڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب اور بیل ایکن کو پریس کر دینا